اسلام علیکم قائز ویلکم ٹو مائی چینل شزاز ونڈر فول لائف امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے لازٹ ٹائم مجھے کومنٹس میں کسی نے کہا تھا عریشہ تھی عائشہ تھی کہ آپ ہمیں بتائیں گائیڈ کر دیں فاطمہ جنابیمن کی یونیورسٹی کے حوالے سے اس کے ایڈمیشنز کے حوالے سے اور یہ کیسی یونیورسٹی ہے ہاسٹل کیسا ہے تو میں نے ٹائم کافی لگیا کیونکہ میں مسروف تھی تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کیلئے ویڈیو بنا دوں تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے گا بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اب آتے ہیں ایڈمیشن پہ جو ایڈمیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں جولائے کے انڈ میں اور اگست کے میٹ میں یا انڈ پہ جو ہے وہ کلوز ہو جاتے ہیں سبتمبر میں جو ہے وہ میرٹ لیسٹ لگ جاتی ہے اور سبتمبر کے انڈ پہ یا اکتوبر کے سٹارٹ میں جو ہے وہ کلاسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹ ریکوائرمنٹ کی تو اس میں ایڈی ایسٹ ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہر منت بھی ہوتا ہے یونیورسٹی بھی ایک دفعہ کنڈکٹ کرواتی ہے ٹھیک ہے آپ پہلے سے ایڈی ایسٹ ٹیسٹ دو داکہ اچھے مارکس جو ہے وہ آ جائے اس کے علاوہ ہیڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے ایڈی ایسٹ ہیڈکٹ کرواتی ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہو اور اس میں جو ہے وہ فورٹی مارکس ضرورت ہوتے ہیں اگر میریٹ میں آئے تو تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایڈی ایسٹ اور سیونٹی پرسنٹ ایف ایسٹ کے ضرورت ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو پھر وہی کہوں گی کہ یہ نہیں کہ بس فورٹی ضرورت ہوتے ہیں تھرٹی پرسنٹ ضرورت ہوتے ہیں تو بس اتنے لینے نہیں کوشش کرو اچھے آجائیں کیونکہ آج کل کمپرٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ میں خود حیران ہو رہی ہوں آپ لوگ اتنے اچھے اچھے مارکس لے رہے ہو تو میرٹ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے میرٹ کافی ہائے ہو جاتا ہے تو یہ منتھلی دو دو تیم بار دو نڈی ایس ٹیسٹ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں یونیورسٹی کے فیس ٹیکچر کی تو وہ آپ کو اس کی ویب سائٹ پہ ایزی لی مل جائے گا اس کا لنک جو ہے میں نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو دے دوں گی ہاتھ کرتی ہوں میں اس کے ہوسٹل چارجز کی تو وہ ہے ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ اور پارمن ثرٹی ٹو ہنڈرڈ باقی آپ لوگوں کا کوسٹن یہ تھا کہ یونیورسٹی کیسے ہے تو یونیورسٹی کافی اچھی ہے میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ آن ایڈمیشن لیں ٹیچر کافی اچھے ہیں اور باقی یہ ہے کہ گورن میں یونیورسٹیز میں کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو آپ ٹیچر کے پاس جا کر خود پوچھیں ٹھیک ہے اور یونیورسٹی اچھی ہے آپ لوگا آئے ایڈمیشن لیں یہ نہیں کہ میں خود پڑھتی ہوں تو میں آپ کو سجسٹ کر رہی ہوں نہیں میں خود بھی پڑھتی ہوں الحمدللہ مجھے بہت فخر ہے کہ ہم میں اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں تو میں آپ لوگوں کو بھی سجسٹ کروں گی آپ آؤ بہت اچھی یونیورسٹی آپ آگئی ہاؤسٹل کی بات تو ہاؤسٹل کا پوچھا تھا تو ہاؤسٹل کے ہیں مسئلے دیکھو آگر جب آپ گھر سے فرسٹ آئم نکلتے ہو تو آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پکی پکھائی کھیر مل چاہے یہ نہیں ہوتا تو بعد میں آپ ایڈجسٹ کر جاتے ہو تو ہاں ایک مسئلہ ہے میں یہاں اپنے ہاؤسٹل آفس سے کہنا چاہوں گی کہ کائنڈلی پلیز پلیز انٹرنیٹ کا مسئلہ حل کریں انٹرنیٹ دیں کیونکہ ایک روڈر سے کچھ نہیں ہوتا سیون ہنڈرڈ اور سمتنگ کچھ لڑکیاں ہیں جب ہماری یونیورسٹی کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ہاؤسٹل میں رہتی ہے تو پلیز کائنڈلی انٹرنیٹ کی فیسیلٹی دیں کیونکہ کافی خرچہ ہو جاتا ہے اگر ہم ہاؤسٹل کے چارجز دیکھیں اور انٹرنیٹ جو ہے اس کو اس کے الگ سے دیں تو پھر وہ کافی ہائی پہنچ جاتا ہے تو کائنڈلی پلیز اس مسئلے کو حل کریں اور پلیز میرے چانے سے پہلے کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ یہ بہت ضرورت ہوتا ہے اور دوسرا ساف پانی پروائید کریں ساف پانی ابھی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے باقی ہاؤسٹل بہت اچھا ہے اندر سے ساف سترا ہے اور کھانا بھی آپ کو اچھا ملے گا اندر تو یہ دو مسئلے جو کہ حل کریں اور دیسرا کہوں گی کہ آپ اپنی سٹڈی کی طرف فوکس کریں اگر آپ آ رہے ہو سٹڈی کی اگر کوئی مجبوری ہے اگر آپ نے جواب کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ باہر کے جو ہاؤسٹل ہے اس کو میں آپ کے لیے سجیسٹ کروں گی کہ وہ پھر آپ وہاں رہے کیونکہ ان کی ٹائمنگ ہے اور ان کو ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ سچ کا ساتھ دیا کریں اگر کوئی بچی آپ سے سچ بولتی ہے تو اس کو سنا کریں کیونکہ بعض دفعہ ہم خ بچوں کو ہلت راستے پر بھیج دیتے ہیں تو اس چیز کی طرف آپ لوگوں کو بھی خور کرنے کی ضرورت ہے ہماری ہاؤسٹل والوں کو ہماری یونیورسٹی والوں کو کہ سچ سننے کی عادت ہم بھی اپنے اندر رکھیں اور تاکہ ہم اس طرح ہو جائیں کہ ہم بچہ ہم سے جوت بولے ہی نہیں کیونکہ میں بہت چیزیں دیکھی ہیں آس پاس تو اس حوالے سے یہ میں سجیسٹ کر رہی ہوں اپنی یونیورسٹی اپنے ہاؤسٹل اپنے پیارے پیارے ٹیچرز اپنے پیارے پی بارے پیارے والوں کو مشکل کر رہی ہوں ہر ہر ۔ میری بہت اپنے پی ملک کی پاور ہے یار ثابت کرنا ہے ثابت ہے نا آپ لوگ تو اس ملک کی پاور ہو آپ لوگ ان کو ثابت کرنا ہے کہ خواتین کسی سے کم نہیں ہے اور میری بہت سی دعائیں بہت سا پیار آپ لوگوں کے لیے لگ رہے آپ لوگوں کے ایڈمیشن ہو جائے اور امید کرتی ہوں یہ جو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کہ اپنا خیال رکھئے گا لب یو آل اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ہاں 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 سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا لائک کرنا بھی مات بھولیے گا اور کمینٹس کرنا بھی مات بھولیے گا یہ میں بھول جاتی ہوں میں کوئی بھی بھول جاتی ہوں اور آپ بھی بھول جاتے ہیں مجھے لگتا ہے تو پلیز اللہ حافظ